آپ کے جیبوں میں آگئے تھے بچے بچہ ہو یا بڑا ہو یا اس وقت کے بکلا ہو یا اس وقت کی باہر ہو وہ سب جانتے ہیں کہ اس آباد سے کوئٹا کس وقت سے جہاز نے فلائٹ کیا کب پہنچا کیسے پہنچا کیسے آئے کس طریقے سے جیجیس کو بٹھایا گیا کس طریقے سے پاکستان کے ایک چیف جیسس آپ نے بریضت کر کے اتھارا کو جا کے یہ معلوم ہوتا کہ آپ جڑی شریف اس نکتے پہ صرف ایک ہو جاتی کہ عدلیہ پہ حملہ ہوا ہے کسی شخصیت پہ حملہ نہیں ہوا وہ چیز آج شاید آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آپ کے سامنے یہی چیز ہو کہ آپ عدارت سے مہادارہی کرنا چاہتے ہیں ٹکراؤ لینا چاہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں میری پارٹی میں تو خود کچھ نہیں ہوں میں جو بولوں گا اپنی پارٹی کی پالیسیس کے مطابق بولوں گا یہ وقت گزر چکا یہ نائنٹیز نہیں یہ ٹونٹی سنچری ہے یہ زیرو ڈسٹنس ورل بن چکا ہے کوئی چیز چھپتی نہیں کوئی اڑتا ہے تو پتا پڑتا ہے کوئی بریف کیس لیتا ہے تو اخبار میں آتا ہے چاہے وہ نیب اس پر ایکشن لے نہ لے ایک الگ بات ہے تو یہ ساری چیزیں اب کس سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں تو یہ چیز واضح ہے وہ بتانا بھی چاہتا ہوں کوئی پیچھے ہو نہ ہو مگر پیپلس پارٹی اپنے عداروں کے پیچھے کھڑی ہے آپ نے اس وقت میں مختصر وقت میں اس تین چار چھے مہینے میں جو اس سے پہلے بھی تھا مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس سے آپ کو سیفگارڈ مل جاتا ہے مگر چھے مہینے جو گزر چکے ہیں آپ نے جو حالات اس ملک کے عداروں کے ساتھ کی ہے میں سمجھتا ہوں آج سے آج تک کسی پیپلس پارٹی میں یا ایون میں سمجھتا ہوں ٹکٹیٹوریل ٹائم آیا ان لوگوں نے بھی جان بوجھ کے یا سیاست کرتے ہوئے عداروں سے ٹکراؤ لینے کے کوشش نہیں کی مگر آپ نے پاکستان کے عداروں کو جس طریقے سے ملائن کیا ہے اور اس کا مقصان جو ریاست کو پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کو رپیر کرنے کے لیے اس کو بنانے کے لیے ٹائم درکار ہوگا ہم نے خدا خدا کر کے اس جمہورت کو سیف کیا بچایا پارلیمنٹ کو بچایا دوہزار چودہ میں پاکستان پیپوس پارٹی نے آپ کے اپنے پر بہت بڑا اجزام لیا جو آج بھی آپ لگاتے ہیں آج بھی آپ کے کافی اینکرز کافی میڈیا جو آپ کے ہاؤسز ہیں وہ اس بات کہتے ہوئے کبراتے نہیں ڈرتے نہیں خوفزدہ نہیں ہوتے بولنے سے قاسل نہیں ہوتے یہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ پیپوس پارٹی کوئی فرنڈی رول تو ادا نہیں کرے گی مگر اس فرنڈی رول جو آپ کہتے ہیں آپ حق جانب ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس ملک میں جمہورت کے لیے شاید اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی ہو جمہورت کے بحالی کا ان کو علم نہ ہو کہ جمہورت کس طریقے سے بحال ہوئی ہے اس ملک میں عوام کو کس طریقے سے حق کے خداریت ملی ہے حق کے حکمیت ملی ہے وہ پیپوس پارٹی کو کرر جاتا ہے جو سیسٹیج میں رفکار لی بھٹو نے کیا ہم نے اس کا پتا ہے کہ جمہورت کو بچانے کے لیے ہم نے تختیدار پر بچڑے یا مقتل میں بھی ہم نے شہادتیں پائی یا کوڑوں پر کھڑے ہوکے کوڑے کھائے جیلوں میں گئے کسی پارٹی نے اتنی تکلیف کارٹی نے ایک مرتبہ فارچونیٹ چان فارچونیٹ مسلم لیگ کے اوپر وقت آیا اگر آپ نے دیکھا کہ وہ خود بھی غائب ہو گئے نقشے سے اور سیاست سے بھی خدا حافظ کہہ دیا ان کے جتنے لوگ تھے کوئی پرید مشرف کے پاس بھاگ گیا کوئی کدھر بھاگ گیا کوئی اپنی جماعت بنا لی کسی نے خاموشی اختیار کر لی کوئی نون میں رہتے ہوئے بھی گھروں میں نظر بند ہونے کو ترجیح دی اور رابطے کر کے ترجیح لی تو اس سیاست سے اس کو واپس رہانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اپنی جان دی آج آپ بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب سے جی آئیٹی بنی اور جو کچھ مرتبہ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا جی آئیٹی کے اوپر یا ایسی پریس کانفرنسز نہیں کی یا ایسے حالات پیدا نہیں کیے جس سے یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی نے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی آوائٹ کرتی رہی اور یہی کوشش کرتی رہی کہ ادارے اپنے فیصلے خود کریں اپنے جو ان کے پاس اتھارٹیز ہو وہ ان کو پرپر جوز کریں اور سوالات یا جوابات خود حاصل کر لیں اسی درمیان جو بھی جی آئیٹی کا رول رہا وہ آپ کے سامنے اس کے ساتھ میں یہ بھی شواب کرتا چلوں تو آپ نے اس چار سال میں آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے چیلنجز دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے اس ملک میں ایکسپورٹ جو پچیس چھبیس پہ پہنچی تھی گراہ کے زمین پہ رکھ دی آپ نے کسان کو تباہ حالی پہ پہنچا جیا آج پاکستان کا کم سے کم لاکھوں کے تعداد میں فیصاباد جائیں سرگودہ جائیں مجرات جائیں سندھ میں جائیں کراچی میں جائیں لاکھوں کے تعداد میں مزدود بے روزگار ہیں اور سٹرائک کر رہے ہیں آج بھی میں آپ کو علم ہوگا کچھ آپ کے لوگ ہوں گے وہاں میں احتجاج کے اس دھنے سے واپس آ رہا ہوں ہزاروں کے تعداد میں لوگ بے روزگاری کے لیے چیخ رہے ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے روزگار دیا جن کو پیپلز پارٹی نے روزگار میں سمجھتا ہوں نہیں دیا جن کو روزگار دیا گیا تھا کس حکومت نے دیا مگر ہم نے ان کو ریگوریز کیا جو آج تک یہ گورنمنٹ ان کو ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سرہ پاہ احتجاج ہے مزدور جو ہے آج بھی اپنی تنخواہوں کے لیے اپنے رائٹ کے لیے روڈوں پہ ہے کسان کی میں نے بات کی گورنمنٹ ملازمین ہیں جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سو پچیس پرسن تنخواہیں بڑھا کے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی راہ ان کے سامنے رکھتی اور بدقسمتی سے اس پان سال میں آپ نے کیا کیا بتائیں کو ان کو آپ نے کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے کیا آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم کی کل ہی میں نے ایک میٹنگ کی ہے جس سے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بجلی سستی تھی لوگوں کو فراہم کی جاتی تھی ایوریج لی چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی آج ایوریج لوڈ شیڈنگ خود جو سروے کی گئی ہے نیٹرل سروے کی گئی ہے تھرڈ پارٹی سروے کی گئی ہے نو گھنٹے کی ایوریج ان کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے تین ہزار ساڑھے تین ہزار سے زیادہ بجلی جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں سٹارٹ ہوئی آج تک آپ نے ان کی ہے لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے آپ نے کیا اس ملک کے لیے کیا ہے سوائے وہ ادارے بنائے ہیں وہ پراجیکٹ لے کے آئے ہیں جن میں آپ کی جیبیں بھنی ہیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں جب آپ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے عوام کے سامنے آئیں گی کہ کیا ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ دکھایا جائے یقینا جب ہم کیا دکھا سکتے ہیں اس وقت جب آپ لوگ اپنی ٹیمپرنگ کرتے ہیں جب آپ خدوت دو ہزار چھے کے ابھی بناتے ہیں جس وقت وہ ٹائپ لائٹر بھی نہیں تھا وہ سیاہی بھی نہیں تھی جس کا پتہ پڑتا ہے ابھی جائٹی نے لکھا ہے تو اس وقت یہ چیزیں تھی نہیں آپ نے اس دو ہزار چھے کے نام پر بنایا جھوٹے قسم کے خات جب میاں نواز شریف خود جاتے ہیں کتری کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے شہباز شریف سے کہ کتر نے جو کتری کی دولت تھی اس وقت کیا ہوا اس سے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے نواز شریف جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں یہ حسن نواز یا حسن نواز کو پتہ ہوگا نواز شریف جو کہتے ہیں کہ کوئی ایس ایس نہیں تھے خود آپ نے دیکھا ایک ریکارڈ کے مطابق وہ ایک کمپنی میں ایک ملازم کی صورت میں وہاں پہ تھے دس ہزار ریال لیتے تھے مجھے تو اور اس بات سے کوئی نہیں ہے ٹھیک اچھی بات ہے ملک کے وزیراعظم ہو یا وزرہ ہو اگر محنت کر کے کھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں مگر ملک کا وزیراعظم اگر ورکنگ ویزا لے کے ایک مزدور کا ویزا لے کے دبائی کا ویزا لے لیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بائیس کرون عوام کے لیے شرم کے سوا کچھ نہیں ہے ہم قوم کو کیا بتائیں کہ ہمارا وزیراعظم پاکستان میں ان کو مزدوری نہیں ملی وہ ایک چھوٹے سے ملک سے مزدوری ورک ویزا لے کے وہاں جاتے ہیں تو کیا شرم نہیں آتی اس قوم کو ہمیں شرم نہیں آئے گی یہ ساری قوم کے لیے باعث شرم ہے کہ جس ملک کا وزیراعظم الیکٹیڈ وزیراعظم آپ کو کہے چاہے وہ ہو نہ ہو ہم نے ان کو مانا پیپلز پارٹی نے مانا جمہوریت کے لیے مانا جمہوریت کے لیے کہا کے مانتے ہیں آرو الیکشنز کو مانتے ہیں ہم کہ بھائی حکومت چلے جمہوریت چلے پارلیمنٹ چلے آگے بڑھے مگر میاں صاحب نے کہیں بھی اس بات کا اس کو احساس نہیں ہوا اور پاکستان آج جس طریقے سے مقروض ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل لون پاکستان کے ہسٹری میں میں نے ثابت کیا اپنی تقریروں میں بجیٹ میں باہر بیٹھ کے اس ریکارڈ میں نے وہ سروے جو ایکنومک سروے ہے اس کے ساتھ لگا کے آپ کو بتایا کہ آج جو دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کرزے لیے دو گناہ زیادہ اس چار سال میں ان لوگوں نے کرزے لیے یہ کس کے اوپر ہیں یہ بھی ریکارڈ کی اب بات آگئی ہے کہ نائنٹی ٹو تھاؤزن تھرٹین مارچ تک پاکستان کا آپ 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 تیہتر ہزار کے مقروض تھے آج ایک لاکھ پچیس ہزار سات سو کے آپ مقروض ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ نے صرف چار سال کے اندر آپ پچاس ہزار کے زیادہ مقروض ہو گئے پچاس ساٹھ پینسل سال میں آپ تیہتر ہزار کے اور صرف چار سال میں آپ پچاس سو تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آج آ رہی ہیں ایک 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 جو سوالات تھے جوابات تھے یہ بہت بڑی سٹوری ہے اور آپ کے میڈیا ہاؤسنگ میں یہ آ چکی ہے کہ کلکولیشن کلکولیٹ کس پہ کیا ہے فائنلائزیشن کس پہ ہوئی ہے وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں سکسٹی ٹو سکسٹی تری اب نہیں آتا وہ میٹر ہی نہیں کر رہا اب تو آتا ہے وہ کرمیل ایک جس میں جوٹے کاؤزات دیئے گئے ہیں جوٹے آپ نے دستاویدات پیش کیے ہیں اور اور روپا کا آپ نے جو غلط استعمال کیا ہے وہ ساری چیزیں اب وہ جوٹ میں آگئی وہ کرمیل میں تبدیل ہو گئی ہے اس میں کرمیل پروسیجر بھی ایڈاپٹ ہوگا اب وہ صدا کی طرف گئے ہیں اب صرف سکسٹی ٹو صرف سکسٹری کا واقعہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں اب قوم کے آگئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوٹ کو کیا کرنا ہے اب یہ مسئلہ جیائیٹی نے کوٹ کو دیا ہے ہم مزید یہ دباؤ ڈالنا اس پر نہیں چاہتے ہم صرف ملک کے لوگوں کے عوام کو یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پاناما کا ایشو چار اپریل کو پہلی مرتبہ فرس ٹائم چار اپریل کو تین اپریل کو یہ پاناما آیا چار اپریل کو گھڑی خدا بش میں مسٹر ایتزاد ایسن نے ایکسپوز کیا کہ یہ آیا ہے اور اس میں سنا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم اس کی فیملی کا نام ہے اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ ساری جماعتوں کو تحریک انصاف کو جماعت سلامی کو اپنا ایمکیم کو اور این پی کو شیر پاک صاحب کو اور جتنی بھی اور جماعتیں تھی شیخ خرشید کو سب کو بلایا مسٹر بلی کیوں کو کہ آؤ بیٹھو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی زمانے میں اور ایک آل پارٹیز کانفرنس بلایا ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ٹی و آرز بنانے ہیں ہم نے اپنے بیٹھ کے ایتزاد صاحب کے گھر میں ٹی و آرز بیٹھ کے بنائے ہمیں کیا کرنا ہے کیسے آگے بننا ہے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں لے کے جانا چاہیے مگر اس وقت آپ نے دیکھا کہ حکومت تھش سے مخمی ہو رہی تھی ایٹی میلڈی پھر دوسری میٹنگ ہوئی دوسری میٹنگ میں بھی یہ فیصلے ہوئے ہم نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا کہ بھائی پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کریں جوائن پارلیمنٹ فیصلہ کریں یہ جو ہم پہ ارزام لگ رہا ہے ملک کے دوسرے ملکوں کے دو وزید آدم انہیں استیفہ دے دی ایک بات آج پاکستان کی قوم پاکستان کے عوام یہ پہلا اسکنڈل ہے جو پاکستان کے اندر سے نہیں آیا کسی پولٹیکل پارٹی اٹھا کے نہیں لے کے آئے کسی ادارہ نے کسی کو فائل نہیں دیا کسی شخص نے یہ اسکنڈل اخبار میں نہیں دیا کسی کے ایڈوٹوریل پہ یہ اسکنڈل نہیں بنا کسی سوو موٹر پہ نہیں بنا یہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایشو بنا جس میں دنیا کے وزیراعظم بھی تھے اور دنیا کے کوئی بڑے لوگ بھی تھے بزنس کمیلٹی بھی تھی اور ان سب کے نام آئے ان سب نام میں میاں محمد نواز شریف اور اس کے فیملی کے نام پہ تھے اور اس کے فیملی نے ہر وقت بیٹھ کے اس کی تردی دے کی ایک فیملی کے بندے نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک آنے کی بھی ایک پرپرٹی نہیں ہے جب وہ سامنے آئی تو پرپرٹیاں بھی نکلی ہیں ہر چیز سامنے آئی ہیں کہا گیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ تیرا خرچہ کہاں ہوتا ہے انہوں نے کہا مجھے پندرہ سو دھرم جو ہے یا ریال ہے وہ اپنی بیوی دیتی ہے تو بیوی کہاں سے راتی ہے بیوی کو کونسا سورس ہے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے باپ دیتا ہے باپ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو انڈیپیڈنٹ ہے اس لیے اگر باپ دیتا ہے تو اپنے ایسیٹس میں اس کو شوک کرنا چاہیے کہ اس کے آمدنی کتنی ہے یہ فلیٹوں کے مسئلے آئے کہاں سے بنے ایک کہتا ہے کہ نینٹی فائی میں بنے بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بچوں کی پڑھائی کے لیے لی تھی کوئی کہتا ہے کہ قرائے پہ لی تھی کوئی منسٹر کہتا کہ نہیں ہم جب نینٹی ہوئی وہاں اس فلیٹوں کے نیلامی کی بات ہوئی مگر پیسے پلائے گئے وہ نیلامی بچ گئی ایک ایک چیز ریکارڈ پہ آئی ہے سامنے آئی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے بھی اگر پاکستان کی مزید بگڑی ہوئی اکانامی کو بچانا ہے اگر کسی میں تھوڑی سی بھی محب وطن کی حیثیت شامل ہے ذہن میں پیار ہے وطن کے ساتھ تو ان کو اس بات پہ آنا چاہیے کہ نواز شریف پہلے اخلاقی طور پہ ان کو جانا چاہیے تھا اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وزیر آزم کے لیے ایک منٹ بھی ترس جائے ہاں آج اس بات کا سب سے بڑا ثبوت مجھے خوشی ہوئی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی کہ آج وزیر آزم کے استیفہ کا مسئلہ اس کے کیبینٹ میں ڈسکس ہوا ہے جس کیبینٹ میں وزیر آزم کے استیفہ کا ذکر آ جائے شروع ہو جائے ڈسکس ہو جائے اس وزیر آزم کو وزیر آزم رہنا میں سمجھتا ہوں شرم کی بات ہے یہ آج بہت بڑی ایک چینج نظر آئی ہے یہ بہت بڑی ایک خبر آئی ہے کہ آج وزیر آزم خود جو چیئر کر رہے ہیں اس کے وزیر آزم کی استیفہ کا ذکر آ گیا ہے چاہے وہ ابھی استیفہ دے کسی خیر خوانے جو اس کے میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا تھا میں آپ سب کو جاتا ہے کہ میاں صاحب تیرے آستینوں میں سامپ ہے وہ تجھے ڈس رہے ہیں ان سے بچو مگر میری بات سید کی بات مانتا سادات کی بات مانتا تو ان سامپوں کو نکال کے باہر پھینکتا مگر اس نے سامپوں کو ادھر ہی بیٹھ کے دودھ پلاتا رہا وہ اس کو ڈس ڈس کے آج اس پوزیشن پہ لائے ہے کہ ابھی اس کو کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان جیسی غیور قوم کا وزیر آزم بنے اور پھر ہم ہمارا وزیر آزم دنیا کے ان ممالک کے ساتھ آنکھ و آنکھے میں ملا کے بات کرے وہ کبھی ہندوستان سے بات کرے کبھی چائنا سے بات کرے کبھی ایران سے بات کرے کبھی اغوانستان سے بات کرے کبھی بٹشر سے بات کرے کبھی امریکن سے بات کرے کس مو سے بات کرے گا جب بھی وہ بات کرے گا تو یہی بات کر سکتا ہے کہ I am very good cook I am very good kima you come and join us تو یہ سیاست نہیں ہوگی اب کیمہ کی اب سیاست ہوگی پاکستان کے لوگوں کی عزت اور مال اور اس کے مال کی حفاظت کی اس میں ثابت ہو چکا ہے کوئی ایک کانے کی بھی گنجاش نہیں ہے ایک ذرے کی بھی گنجاش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ سے متحصہ بھی کی گئی ہے مجھ سے زیادتی کی گئی ہے وہ ایک ہز ماسٹر بائیس کی طرح وہ باہر آتے گئے یہی کہتے گئے کہ میرا کیا قصور ہے ہمیں تو بتاؤ کیا قصور ہے اور جب وہ ڈیٹیل آئے ہیں سارے سوالات آئے ہیں تو ان کے جوابات بھی سامنے آئے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جواب ہونا بھی نہیں چاہیے یہی میری گزارش تھی ابھی آپ کوئی سوال سوچتے ہیں آپ مانگ رہے ہیں کوئی ایسا بھی موقع اگر آپ کی بات نہیں ماننی جائے گی تو متحدہ دار پوزیشن جو آپ بنا رہے ہیں آپ خود ایسی اسمبلی سے جس کا بزیریاں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بزیریاں دن کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے دیکھیں یہ ہمارا تو نکلنا بات کی بات ہے یہ فیصلہ کوٹ میں ہے عدالت میں ہے اور اس ملک کی عدالت فیصلہ کرے گی جو سپریم عدالت ہے اللہ کی عدالت کے بعد ہمارے ملک میں یہ عدالت ہے اور یقین ہمارا اس عدالت پر پور یقین ہے ہماری رائے یہ ہے کہ نواز شریف کو جانا چاہیے امیڈرلی جانا چاہیے اپنی پارٹی پر اگر ان کو اعتماد ہے تو اپنی پارٹی کا کسی بھی شخص کو وزیراعظم بنائے بنائے اور وہ اپنا ٹینیور پورا کرے اسٹیمیلیز ٹینیور پورا کرے شاہ صاحب ایک چیز بتا دیجئے جب آپ نے جی ایٹی بنی تھی اس وقت پارلیمنٹ میں میں اس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس جی ایٹی کو نہیں مانتا آج آپ اسی جی ایٹی کی ریپورٹ کو جواز بنا کے وزیراعظم سے اسٹیمی کا مطابق کر رہا ہے تو سر یہ بتا دیجئے رحمان ملک صاحب جب جی ایٹی میں پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی مشابرت سے پیش ہوں اس انہی رحمان ملک صاحب کو جی ایٹی نے چالا اور انرلائیبل کہہ دیا تو کیا وہ پارٹی کے بحاف پر جب پیش ہوئے تو پارٹی کی سبکی نہیں ملی اس نے بڑے میرے خیال میں وہ ان کو ڈائریکٹلی انفارم کیا گیا ہے کوئی پارٹی کے تھو نہیں کیا گیا ہے اس نے جو باتیں وہاں کیوں گی خود کیوں گی رکار اس کے پاس تھا پارٹی کے پاس نہیں تھا اس نے کیوں گی یہ ان کا مسئلہ ہے اور پھر بھی وہ گئے ہیں وہاں جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کیا تھا آپ کو پہلا سوال جی ایٹی کو آپ نے تصویر کرنے سے انفارایا ہے کبھی کبھی جس اس ملک کا جو ماہور دیکھا گیا وہ وہی تھا جو ہم نے بولا مگر اب اس ملک کا ماہور اس ملک کا ماہور چینج ہوا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو مارڈل ٹاؤن کی جی ایٹی ہوئی اس کا کیا ہوا اور ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا مگر اس وقت اگر ان چھے جی ایٹی کے جو انویسٹیگیٹر سے اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں شاہ صاحب بھی یادی بتائیے بتائیں شاہ صاحب کے میرا پیپلز پارٹی کی بلیاتی فنسلی کی بنیاد پر ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اداروں کی اور خصوصا پارلیمنٹ کی بالدستے کی جنرل لڑی ہے اس میں آپ نے بتایا بھی قربانک دیا ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پارلیمنٹ طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا اور آپ نے بنایا تھا اس طاقت کے مرکز کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ ہزارے میں نوازشری کہتے ہیں کہ کچھ ہزارے وزارت وزارت عظمہ کا اہدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی بھی اسی راستے پر گامزہ نے ہوگی ہے اور نوازشری کے ہڑنے سے آپ نے وہ تبدیل کیا آئی کیا ہے دیکھیں ایک بات تو آپ سن لیں ہم پاکستان کے وزیر آزم کے اہدے کو کمزور نہیں کرتے مضبوط بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نوازشریف ذاتی طور پہ اپنے وجہ سے وہ کمزور ہو چکے ہیں وہ اتنے مضبوط و طاقتور عوضے پہ گامدن زہنے کی اس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا وزیر آزم کا وہ جو رتبہ ہے وہ سٹیٹس ہے وہ کمزور نہ ہو جائے شاہ صاحب یہ بتایا ہے شاہ صاحب یہ بتایا ہے آپ امام ملکے قیام کی طرف ہوں گیا ہے شاہ صاحب یہ بتایا ہے کہ ابھی آپ کی تحریک انصاف کے ساتھ اور دوسری پارڈن سے کوارڈنیشن آرمز ہو گئی ہے جاری ہے اتحاد ہو گیا ہے اپلکشن کا اپس میں تو تحریک انصاف والے آپ کے بارے میں اور درداری صاحب کے بارے میں بہت منفی روئیہ رکھتے تھے ہیں اور چارجز لگاتے رہے ہیں کیا یہ اتحاد آئندہ الیکشن تک ہے یا صرف نوازشریف کو اٹھانے تک دیکھیں نوازشریف تو ایک الگ سبجیکت ہے پولٹیکل پارٹی ہر پولٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا ندریا اپنا اپنا سوچ ہے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اس ٹارگیٹ کے لیے تو سارے جمع ہوتے ہیں جب ٹارگیٹ وہ یہ ٹارگیٹ ہمارا کوئی اپنے لیے نہیں ہے ذاتیات کے لیے نہیں ہے یہ بات دہن میں رکھ لے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نوازشریف کے اوپر حملہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے پارلیمنٹ اور جمہوریت کو بچانے کا ہے اور نوازشریف کا وہاں رہنا اس پارلیمنٹ میں لیڈر آف ہاؤس تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کمدور ہوگی ہم اس کو کمدوری سے بچانے کے لیے جو بہار سارا سینیاریو ڈیولپ ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نوازشریف کو جلد و جلد جانا چاہیے کوئی رکاوت نہیں ہونی چاہیے اس کے جو اس کو روک رہے ہیں وہ ملک کے بھی دشمن ہیں ملک کے اداروں کے بھی دشمن ہیں ملک کے اداروں کو کمدور کر رہے ہیں وہ جائے اور دوسرا کوئی لے آئے ہم یہ کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ حکومت چلی جائے پارلیمنٹ چلی جائے اور نئی حکومت نئی پارلیمنٹ آئے یہ مطالبہ نہیں ہے اس مطالبے کے بعد آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے سیاستی سمجھ اور بوجھ کو شاکر سولنگی بات یہ ہے کہ وہ الیکشن میں ساری انڈر دا سپرمین آف دی رنجرز ہوئی ہے رنجرز کے اوپر اس دن دیکھا کہ خود ہمارے ہمارے پارٹی کے جو کینڈر تھے ان کی ریزورشن اور اس دن جتنا الیکشن چڑھا ہے سوائے ایک اپلیکشن کی کسی نے یہ اپلیکشن نہیں دی ہے کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے یا فلانے وہ بھی اپلیکشن سعید گنی کی ہے باقی کسی نے اس میں شکایت نہیں کی ہے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے جہاں تک تین ازار ہے جو ان کا جیتنے کا مقصد ہی ہے مینڈی کہ سعید گنی نے پچھلے چار سال سے اسی علاقے کی خدمت کیا وہ اسی علاقے کا ہے جو چار کنیڈیٹ ہیں وہ چاروں الگ علاقے کے ہیں اور یہ الیکشن وہاں محسوس کیا گیا کہ یہ اس علاقے ون ون فور کے علاقے کی الیکشن ورسز اس چار کنیڈیٹ ہیں وہ الیکشن لوگوں کی اور ورسز جو فروکی تھی سعید گنی کی الیکشن نہیں ابھی میں اس کے اوپر ذاتی ذاتیات پہ نہیں جاؤں گا جمہوریت فروش ہوتے تو دو آزار چودہ میں ہم ان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے جس سے وہ خود بچ گیا میں ادھر کہہ رہا ہوں ہرچیتیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جمہوریت کو بچایا اور ہم سے زیادہ قربان یہ کبھی بھی کسی نے نہیں دی موسیقی